ہمارا کردار کیا ہے وہ نہیں ہے جو محمد آلی محمد چاہتے ہیں جب اس جیسا ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا آخری بات ختم کرنی جب اس جیسا ہو جائے گا جیسے محمد آلی محمد چاہتے ہیں ہمارا کردار اگر ویسا ہو گیا تو پھر ہمارا عمل بولے گا عمل کیا ہے حضرت عبوزر گفاری آئے مولا عزیز پر مولا گھر میں قربت بڑی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے مولا نے فرمایا وہ مٹی کا دھیلہ اٹھا کے میرے پاس لے کر آؤ مٹی کا دھیلہ عبوزر اٹھا کے دھایا مولا نے فرمایا عبوزر اس پر پڑی آئی لی واہ واہ ماشاءاللہ جیو جیو مرے اے داری اس پر پڑی آئی لی عبوزر نے آئی لی پڑا وہ مٹی سونا ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو جیو عبوزر جاؤ اپنی خرپت دور کرو سمجھنا کیسا ہوتا ہے علی کا جانے والا عبوزر جاؤ اپنی خرپت دور کرو اب ادھا دور گئے اس مٹی کے در جو سونا ہوئی تھی اٹماری اتنا سا سونا لیا باقی پھینک دیا واہ 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 کیا بات ہے ضرورت کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے سانوں سور پر یہ نظر آجے سے پیار ادھر آگیا پیار ادھر آگیا وہ سونا پھینک دی پھینک دیا سونا پھینک عبوزر سارا دے جاتے ضرورت کا لی ہے واہ واہ میرے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے واہ 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 سبحان اللہ ایسا کیا بار اتنا کافی ہے ابو ذرم اس قرآن کے فرماتے ہیں یا علی لالج وہ کرے جس کا علی نہ ہو علی نہ ہو جیو 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 نرائے حیدری یا علی کیا بات ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا کہنے ماشاء اللہ تو ایسا ہونا چاہیے علی کے چاہنے بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ احل محمد چاہتے ہیں بس مجھے ایک جولہ صرف کہنا ہے کیونکہ طریقہ ہے ہمارے ہمارے مجالیس کے بعد مسائل ہوگی ہوتا ہے جیو جللہ مجھے صرف کہنا ہے اور جللہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہسین کی یتیم سکینہ کا کہنا ہے اے بھائی بی بی وہ ہے جس کی عمر تم ہے اور ظلم زیادہ ہوں ہوں ہی ہوں اسیی بتیں زیادہ آپ سب سمجھتے ہیں پرادرانی محضر پرادرانی محضر سب سے یہ کیسائے سواب پر یا میں پیچھے میری کمام سارا بلکھنے میری کمام سارا میری کمام کیا کیا عظمت ہے دیکھیں کس چار سال کی بچی کے ساتھ نے اس کے باپ کو مارا جائے بچی ساری زندگی جی نہیں سکے گی اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد آتا رہے اور امام علیہ السلام نکل لینا ہے خیام سے تو سکینہ سے بلا کے کہا سکینہ امام علیہ السلام نے کہا سکینہ آج کے بعد اصدر میرے سینے پر سوئے گا اور مٹیوں پر سوئے گا شامِ غریبہ کا وقت آیا نا اب سکینہ کوئی باپ کیا داری تھی بابا 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 کرتی نا دنج شہدہ مچے دوسری طرف آواز آئی سکینہ تو پیتا رہے جناب زینب نے کہا سکینہ نظر نہیں آتی سکینہ تو پیتا رہے سکینہ کو آوازیں دی جارہی ہیں سکینہ نظر نہیں آتی آوازیں دیتی دیتی نا علی کی بیٹی زینب وہاں بھولڈی گنجے شہدہ میں پہنچی جہاں شہدہ کی جسم پڑھے تھے گنجے شہدہ میں پہنچی اور جا کے آواز دیم سکینہ تو پہاں اندھیرے میں نا سیدہ زینب کو ایک لاشے سے لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی کی آواز اور آواز دیکھ کہا خوپو میں اپنے بابا کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر لیٹی ہوں میں اپنے بابا کے قدموں کے ساتھ لپٹ کرنا لیٹی ہوں ایک مرتبہ کہا کہا بیٹا سکینہ تو تو اپنے بابا کے سینے پر سوچی ہے تو یہ قدموں کے ساتھ جو لپٹی ہوئی کہا خوپو میرے بابا کے سینے پر اتنے تیر رہے ہوئے کہ میں بابا کے سینے پر سو نہیں سکتی